جیمبرج انگلیش لائنگوچ انسٹیٹیوٹ اس اس انسار احمد ان ٹوڈیز ویڈیو آئیم گوئنگ تو ٹاک آباوٹ جنرل کریکٹریسٹک آفان جائی فرسٹیئر آہ بورڈ کے لحاظ سے اس ایک شار پسن آ سکتے ہیں اور اس کو ہم دو تین منٹ میں جو ہے وہ سال کرتے ہیں تو چلو اس کی جنرل کریکٹریسٹک دیکھ لیتے ہیں نمبر فرس پہلا کریکٹریس ہی ہے کہ فنجائی آر ہیٹیرو ٹروپس آپ لیکن یہ فنجائی آر ہیٹیرو ٹروپک ہیٹیرو ٹروپک فنجائی کیا ہے یہ ہیٹیرو ٹروپک ہے ہیٹیرو ٹروپک سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنی لئے خوراک کو تیار نہیں کر سکتے تو پہلے یہ کس طرح خوراک تیار کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں فنجائی جو ہے نا یہ فود کو اپٹین کرتے ہیں کس طرح اپٹین کرتے ہیں example یہ ہمارے پاس ایک فنجائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنجائی اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ کر میں دیکھوں تو ہمارے پاس یہ ایک فوڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ فوڈ تو یہ کیا کرتا ہے فنجائی جو ہے نا یہ سیکریٹ کرتا ہے دائجسٹو انزائم اور یہ دائجسٹو انزائم کیا کرتا ہے یہاں پہ فوڈ کو کیا کرتا ہے فوڈ کو برکڈون کرتا ہے جب فوڈ برکڈون کرتا ہے تو اس سے یہ فنجائی جو ہے نا یہ فوڈ کو کیا کہتے ہیں ابزورف کرتا ہے اور بائکون ہے فنجائی فنجائی سیوریل جس کو ہم کہتے ہیں سیوریل سل ٹائفز آہ سل ٹائفز یعنی اس کے مختلف ٹائفز ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں نارمالی جو فنجائی کی سٹرکچر ہوتی ہے وہ فلیمنٹس ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے فیلممنٹس ہوتا ہے فیلممنٹس سے مرد کیا ہے فیلا منٹس ہوتا ہے اب فیلمنٹس کیا ہے فیلمنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نورمل کس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے یا اس طرح ہوسکتا ہے یا اس طرح ہوسکتا ہے اب میں نے ابھی اسے پہلے بات کی کہ یہ ہائفہ ہوتا ہے اور ہائفہ بھی بھی دو طرح کی ہوتا ہے اگر یہ آپ کے پاس ایک نیو کلس ہے یہ ایک دوسرا ہے ان کے درمیان کیا ہوتا ہے پارٹیشن ہوتا ہے اگر یہ یہ موجود ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سپٹیٹ کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو اس کو ایس اپٹیٹ ہائی فا کہتے ہیں کبھی کبھی یہ سپونٹینیس جو فیلمنٹس سٹرچر یہ لاؤس کر دیں تو پھر یہ کیا بناتا ہے یہ بناتا ہے ہائی فا آرینج ان اکمپلکس وارم اور وہ ایک سٹرچر بناتا ہے بیسے کہ جب ہم مشروب لے رہے تھے فور ایزمپل یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک مشروب ہے اور یہ پھر کیا اگر اس کا ہائی فا کمپلکس ہو جاتا ہے یہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا ہائی فا کس طرح ہو جاتے ہیں فور ایزمپل یہ اس کا گنڈل گراؤن ہے تو ہائی فا کیا ہو جاتا ہے اس کا یہ ہائی فا ہے یہ جو سٹرچر بن جاتا ہے یہ یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس پھر ہائی فا کمپلکس ہو جاتا ہے اس طرح سٹرچر جو مشروب کی سٹرچر ہے اس قوم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپلکس سٹرچر ہے اس کا ہائی فا جو ہے وہ کمپلکس ہوتا ہے یہ ایک سنگل ہائفہ ہے اور یہ سارے مل کے مایسیلیم بناتا ہے تو یہ ایک فیلمنٹر سرکچر اور یہ اس کا دوسرا سرکچر ہے اچھا ہم مگر تیسری پوائنٹ کی بات کریں گے تو اس کا جو سلوال ہے وہ بیسکلی کسی سے بنا ہے کائیٹن سے بنا ہے سلوال کیسے بنا ہے کائیٹن کائیٹن سے اس کا سلوال بنا ہے اور اس کا ایک اور سلوال یہ بیسکلی کیا ہے کاربو ہائیڈرٹ ہے جس میں سے نائٹروجن موجود ہوتا ہے اور بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا جو سلوال ہے یہ ریزسٹ کرتا ہے ریزسٹنٹ ریزسٹنٹ شو کرتا ہے کس کے خلاف ڈیکمپوزیشن کے خلاف ڈیکمپوزیشن کے خلاف ریزسٹن شو کرتا ہے کس طرح فار ایکزمپل کائیٹن ہے ایک سائٹ پہ آپ کے پاس کائیٹن ہے اور دوسری سبیل آپ کے ساتھ سیلیلوز ہے سیلیلوز ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو ان دونوں کے مقابلے میں سب سے پہلا کون سا جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا تو سیلیلوز ڈیکمپوز ہو جائے گا اور کائیٹن جو ہے نا وہ ریزسٹنٹ شو کرتا ہے نمبر لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا فور نمبر وہ ہے نیوکلئر نیوکلئر مایٹوسیس اب نیوکلئر مایٹوسیس کے چیز ہیں اگر ہم بات کریں گے نیوکلئر مایٹوسیس جو مایٹوسیس فنجائی پلانٹ میں ہوتا ہے یعنی پلانٹ اور انیمل میں جو مایٹوسیس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور جو پنجائی میں ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کس طرح ان میں سے نیوکلئر میں برین برک نہیں ہوتا اور نا ریفارم ہوتا ہے مایٹوسیس جو ہے اگر وہ نیوکلئس کے اندر دیں بٹ اس کے نیوکلئر میں برین انٹیک ہوتے ہیں کس طرح ایک ڈائیگرام سے دیکھ لیتے ہیں فور ایکزامپل یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا نیوکلیس ہوتا ہے نارمل یہ ہوتا ہے کہ یہ نیوکلیس ویبرین جو ہے وہ جو پلانٹ اور انیومل میں کیا ہوتا ہے مائٹرسز ہوتے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ برک ہوتا ہے بٹ اس طرح اس میں سے نہیں ہے ان میں سے یہاں پہ آپ کے پاس جو سنٹریول بن جاتے ہیں یہاں پہ آپ پاس کروموسوم ہوتا ہے کروموسوم تو یہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ اس طرح سپائنل فائبرز اٹیج ہوتا ہے اس طرح یہ اٹیج ہوتا ہے اور جب اٹیج ہو جاتے ہیں تو کس ہے اس طرح یہ نیوکلر میں برین انویجینیٹ ہو جاتے ہیں اور جب انویجینیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے درمیان جو کروموسوم ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کچھ یوں اس طرح ہم ہیں یہ اس طرح آپ کے پاس آیا جاتے ہیں اور یہ کروموسوم اس کے ساتھ اس در بھی آ جاتے ہیں اور یہ فائنلی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہم مائٹرسز کو ہم کہتے ہیں نیوکلر مائٹرسز